بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپین چلاتے لیکن وہ اس کے بلکل برقص رہا ہے جیسے ہی الیکشن شیڈول آیا ہے پاکستان میں ایک عذاب نازل کر دیا گیا ہے پاکستان کے گلی بازاروں میں اور شہروں میں دیہاتوں میں ہر جگہ ایک عذاب نازل کیا ہوا ہے اور یہ عذاب جو نسل ابلیس چلی آ رہی ہے فیرون کی شداد کی نمرود کی مجزید کی شمر کی اور ان کے جو پیروکار ہیں وہ ننگا ڈانس کر رہے ہیں اس وقت اور ظلم کی اور ظلم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں اور یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ لادلوں کو الیکشن جیتنا ہے لادلوں کو اقتدار چاہیے لادلوں کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کر اقتدار دے دیا جائے اور ہمارے مخالفین جتنے بھی ہیں ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا جائے یہ اس وقت کے سیچویشن ہے پاکستان کے حالات اس وقت انتہائی کشیدہ چھاپے مارے جا رہے ہیں پولیس کے چھاپے پڑ رہے ہیں مسلسل چھاپے اور گھروں میں لوگ جا رہے ہیں اور ایسے ایسے رہنماؤں کے گھروں میں بھی ایسے کارکنوں کے گھر میں بھی جا رہے ہیں جو کارکن اور رہنماؤں جیلوں میں قید ہیں ان کی خواتین کو تنگ کیا جا رہے ہیں اسمان ڈار صاحب کی والدہ کا تو آپ کو معلوم ہے وہاں تو آپ کو میں نے بتا بھی دیا تھا اور ہر چیز آپ تک پہنچ رہی ہے کہ کس طریقے سے اسمان ڈار صاحب کے گھر رات گئے سیالکورٹ پولیس نے ہلا بولا اور جس طریقے سے وہاں پہ چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم پاکستان میں ہیں یا کسی پشمیر میں رہے ہیں مکموزہ وادی میں رہے ہیں کہاں رہے ہیں ہم کہ جو ہم پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے اور اسمان ڈار وہ بھی میدان میں آ چکے ہیں اور وہ منظریام پہ آئے ہیں اور ان کی حالت آپ نے دیکھی ہے ان کے چہرے کی حالت اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس مصیبتوں میں رہ رہے ہیں لیکن جب آپ کسی کی ماں کے سر پہ چادر کھیچتے ہیں پردہ نوچتے ہیں اور اس کی کمیز پھاڑتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر سامنے ٹینک اور تیارے بھی کھڑے ہوں اور توپیں بھی کھڑی ہوں تو بندوقیں بھی کھڑی ہوں تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان خاموش رہے عثمان ڈارہ آئے اور پھر انہوں نے اس انٹرویو کا بھی پول کھول دیا جو کہ لیا گیا تھا ڈرائنگ روم اینکر پرس نے اپنے ڈرائنگ روم میں لیا تھا اور اس کا بڑا شروع ہوگا تھا اس کا بھی انہوں نے بتا دیا خاجہ عاصف صاحب جو ہیں وہ اس وقت بہت ہردل عزیز ہیں مجھے نہیں معلوم کہ خاجہ عاصف صاحب اتنے ہردل عزیز کیوں ہیں اور ان کو جتوانے کے لیے یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے پہلے بھی ان کو جتوانے کے لیے اور مزے کی بات یہ ہے حیرت انگیز جو سب سے حیرت انگیز بات ہے کہ وہ گالیاں دیتے ہیں وہ فوج کو گالیاں دیتے ہیں فوجی افسروں کو دیتے ہیں فوجی جوانوں کو دیتے ہیں شہدہ کو بے توقیر کرتے ہیں شہدہ کے خون کا مزاق پڑھاتے ہیں اور ان کی وردیوں کا مزاق پڑھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود خاجہ آصف صاحب جو ہیں وہ وزیر دفاع بھی رہ سیتے ہیں وہ سیلوٹ بھی ان کو بہت زیادہ مارے جاتے ہیں اور الیکشن میں ہار رہے ہوں تو آرمی چیف اس وقت کے باجباز صاحب ان کو کہتے ہیں فکر نہ کریں اور اگلے دن الیکشن بھی جیت جاتے ہیں یہ وہی ہلکہ ہے وہی فیملی ہے لیکن ان کی زندگیوں کو عذاب بنا دیا گیا ہے بہرحال آپ نے دیکھا میں نے آپ کو کچھ بتا بھی دیتا ہوں عثمان ڈار صاحب یوں آئے ہیں میدان میں پہلے ذرا ان کی گفتگو سن لیں دو مختصر سی گفتگو ہے ذرا پہلے وہ سن لیجئے اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور معاملہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے نو میں کو میرے گھر پہ حملہ ہوا اس حملے کے پیچھے بھی خواجہ آسک تھا خواجہ حصف کی ماہ پہ اس ٹی پیو حسن نے نو میں کو میرے گھر میں حملہ دیا کل رات بھی سیال کوٹ کی پولیس میں سمجھتا ہوں جو بھنگی بنی ہوئی ہے خواجہ حصف کی اس کے کہنے پہ میرے گھر پہ حملہ ہوا میرا پہلا مطالبہ یہ ہے چیف الیکشن فریشنر اگر پاکستان سے سکندر سلطان رایہ صاحب سیال کوٹ کی عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اس ٹی پیو حسن کے ہوتے ہوئے کوئی فیر ایڈ فری الیکشن ہی ہو سکتا سیال کوٹ میں کوئی آٹھ ہنپری پہ فیر ایڈ فری الیکشن ہی ہوگا یہ دیکھیں گے آپ لوگ یہ آٹھ فروری کو اس گزدل پشارم بغیرت واجہ حصف کو جتانے کے لیے الیکشن لوٹیں گے اس جہر کا اور میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس ہم پاکستان سے کہ میری ماں بہت بہت چیف جسٹس قائز فائزی عیسیٰ صاحب آپ سے پہلے میری ماں عمر اطاب بنیال صاحب سے انصاف مانگتی رہی میری ماں کو انصاف نہیں ملا اس ملک میں آج آپ بیٹھیں ہیں انصاف کے مقصد پہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ماں کو میری گھر کی اطابق و انصاف درائیں گے آخر میں شیال کوٹ کے میڈیا کی وساطت سے میں واجہ حصف کو اقتغام دینا چاہتا ہوں بہادر بیٹیوں سے ماں سے اپنی بہنوں سے الیکشن کے دن آٹھ فروری کو آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے آپ نے یہ بتانے کہ شیال کوٹ کی ماں بہنیں بیٹیاں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا جانتی ہیں قسمتوں کی حفاظت کرنا جانتی ہیں اور یہ آپ جواب دیں گے سارے نکل کے اپنے ووٹ کی طاقت سے یہ اپنے عثمان ڈار صاحب کی گفت کو سنی اور وہ اس وقت مسلسل جواب دے رہے ہیں خاجہ آسد صاحب کو خاجہ آسد صاحب ٹویٹ پہ لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کو بھرپور طریقے سے عثمان ڈار صاحب بھی جواب دے رہے ہیں اور یہ اس لیے محض اس لیے ہو رہا ہے کہ الیکشن جتوانے ہیں اور یہ صرف عثمان ڈار صاحب کے ساتھ نہیں ہو رہا یہ مختلف پورے ملک میں اس وقت چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے آگے بڑھتے ہیں خبروں کی طرف مزید خبریں آپ کو دیتے ہیں جو کہ الیکشن کمیشن آف بارستان کیونکہ عثمان ڈار صاحب مخاطب سے چیف الیکشن کمیشنر سے اور مخاطب تھے چیف جسٹس آف پاکستان سے تو نہیں چیف جسٹس آف پاکستان کوئی آواز سننے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی چیف الیکشن کمیشنر کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر کا تو یہ حال ہے کہ اب پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن جو ہائیسٹ فورم ہیں وقلہ تنظیموں کے ان دونوں تنظیموں نے ان دونوں کی الیکٹڈ باڈی منتخب نمائندہ باڈی نے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے ہوتے ہوئے صاف شفاف الیکشن ممکن نہیں ہے اور وہ ان سے اسطیفے کا مطالبہ کر لیا ہے اور حلقہ بندیوں میں جو دو نمبریاں کی گئی ہیں اور جو انتخابات سے پہلے دھاندلیوں کا ایک بازار گرم ہے اس بازار گرم کی طرف اشارہ کیا ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے اور پاکستان بار کانسل نے ان کی نشان دہی کی ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے اس لیے اس کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ ظاہر ہے سپریم کورٹ سے مراد چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ کیپٹن ہے اور وہ جو احکامات یا بنچ ون جسٹس سردار تارکس بسود صاحب جو احکامات جاری کر رہے ہیں اور جو انہوں نے پالیشی بنا لی ہے اس پالیشی کے تحت انہوں نے بھی سارے سارے راستے بند کر دی ہیں انصاف کے کہ الیکشن کے بارے میں کوئی کوششن نہیں کر سکے گا الیکشن پروسس کے بارے میں کوئی کوششن نہیں ہو رہا جو کوششن ہو رہے ہیں ان کو بند ڈبوں میں ڈالا جا رہا ہے اور حلقہ بندیوں سے یہ صلحہ شروع ہو چکا ہے آج ایک امپورٹنٹ کیس تھا جی اور وہ ہے انٹرا پارٹی الیکشن اور وہ بہت ہی دلچسپ ہے اور اس میں تو چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وہ بددیانتیاں نظر آ رہی ہیں آج انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت تھی اور چالیس سوال پوچھے گئے بیریسٹر علی گوہر سے اور بیریسٹر علی زفر سے چالیس سوال پوچھے گئے انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کا اور ایک سو پچھتر سیاسی جماعتیں ہیں کسی سیاسی جماعت سے کوئی سوال نے پوچھا گیا وہ ذرا سن لیجئے بڑا مزیدار اور بڑا ہی دلچسپ ہے چالیس سوال ہیں چالیس سوال تین کیٹاگریز میں آتے ہیں مہرسٹر علی زفر نے کہا یہ تمام سوالات وقت ضائع کرنے کے مترادف ہیں اور یہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مو پہ کہا کہ یہ چالیس سوال جو ہیں یہ وقت ضائع کرنے کے مترادف ہیں جو آپ نے پوچھے ہیں اس سے زیادہ مو پہ تھپڑ کوئی اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک چیف الیکشن کمیشن اور چار الیکشن کمیشن کے ارقان بیٹھے ہوں اور ان کو وکیل سینئر موسٹ قانوندان یہ کہے یہ تمہارے سوال جو ہیں یہ وقت ضائع کرنے کے مترادف ہیں تو سوال انہوں نے کہہ دیا پانچ رکنی بینچ پورے کا پورا الیکشن کمیشن بیٹھا ہے آپ اندازہ کریں نہ شرم نہ ہیاء نہ کچھ اور سوال نامے میری چالیس سوال ہیں چالیس سوال تین کٹیگریزات میں کل کی سوالات کے فوری بات چالیس سوالات کھما دیا گئے اور جتنے بھی سوالات دیا گئے وقت پروسس کا حصہ چیف الیکشن کمیشن نے کہا کمیشن نے جب دیکھا تو اس کے لیے آپ کو سننے کا فیصلہ کیا ہے اس کیس کی تو کل پہلی بحث تھی ہم نے سوالات دے کر ٹائم بچایا ہے ہم اس دعامہ کو زیادہ سراتے ہیں اور مریسٹر علی زفر نے کہا الیکشن کمیشن کے رویے سے مایوسی ہوئی ہے دورانی پہلے آپ سوالات کے جواب میں مایوس نہ ہو یعنی کہ یہ ممبر صاحب پوچھ رہے ہیں دورانی صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن آپ کے جواب سن کر جلد فیصلہ کرنا چاہتا ہے چیف الیکشن کمیشن فیصلہ کیوں تو پتہ ہی ہے پوچھا گیا فارم 65 جو ہے چیئر میں نے کیوں دستفت کی ہے بریسٹر علی زفر نے بتایا بریسٹر علی زفر صاحب کہہ رہے ہیں تو رول کہتا ہے کہ پارٹی ہیڈ دستفت کرنا ہوں گے پارٹی ہیڈ کے دستفت کرنا ہوں گے مسلم لیگ نون کے شہباز شریف جبکہ این پی کیس ون یار ولی خانے دستفت کیے بریسٹر علی زفر ان کو بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ امتازی سلوک ہو رہا ہے ہمیں بتا دیں کہ مجاز شخص میں دستفت کرنے ہیں یا پارٹی ہیڈ میں کرنے ہیں یہ ایسا معاملہ نہیں ہے آپ انتخابی نشان کو روکیں گے اور ہم نے دیگر سیسی جماعتوں کے انٹر پارٹی انتخابات بھی دیکھے ہیں ہمیں کہا جا سکتا ہے پارٹی کے مجاز سے دستفت کروائیں ہمیں کہا جا سکتا ہے کہ پارٹی کے مجاز سے دستفت پارٹی مجاز سے دستفت کروائیں پہلے ہم نے کروائے تو کہا ہیڈ سے کروائیں اب کہا جا رہا ہے کہ مجاز سے کیوں کروائے اس بنیاد پر انتخابات ختم نہیں کیا جا سکتے علی زفر بار بار یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے ہمیں دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم دیا ہم الیکشن کرا چکے سوال نامے میں سوال نمبر ایک کی کوئی مطابقت نہیں ہے دوسرے سوال میں الیکشن سے کب شیڈور اور ووٹر لسٹیں مشتہر نہ کرنے کا سوال پوچھا گیا ہم نے کسی کو انٹرا پارٹی الیکشن لڑنے سے نہیں روکا الیکشن کمیشن اس کیسے میں براہ راست متاثرہ فریق نہیں ہے تیسرا سوال پوچھا گیا کہ نیشنل کانسل کیوں نہ بنائی اور افاقی الیکشن کمیشنر کیوں مقرر نہیں کیا یہ ایک ایسا ہی سوال ہے کہ پہلے مرگی آئی یا انڈا بریسٹر علی زفر نے ان کو جواب دیا کیونکہ بریسٹر علی زفر کو پتا ہے کہ سامنے جو ہے متاثر سب ترین شک بیٹھے ہیں جو کہ انتہائی بددیانت قسم بددیانتی کا انہوں نے تہیہ کیا ہوا اور لبادہ اڑا ہوا ہے جب تک الیکشن نہ ہو جائیں نیشنل کانسل کا کیا ممکن نہیں ہے بریسٹر علی زفر صاحب نے کہا الیکشن کے روبرو بریسٹر علی زفر کے دلائل میں یہ بھی کہا گیا بریسٹر صاحب نے کہا کہ پوچھا گیا انٹرا پارٹی انتخابات کا شیڈول پبلک کیوں نہیں کیا گیا یہ سوال الیکشن کمیشن کیوں پوچھ رہا ہے یہ سوال تو پاکستان تحریک انتحاقی لوگوں کو پوچھنا چاہیے تھا کس رول کے تحت شیڈول پبلک کرنے کی بات کی گئی علی زفر صاحب پوچھ رہے ہیں تیسر اس طوال میں پوچھا گیا آپ نے نیشنل کانسل کیوں نہیں منایا فیڈرل الیکشن کمیشن فیڈرل الیکشن کمیشن کیوں تائینات کیا گیا انتخابات ہو گئے اب تائینیاتیں ہو جائیں گی تو سوالات کا فیڈرل الیکشن کمیشن سے متعلق ہیں پوچھا گیا دو حصوں میں الیکشن کیوں نہیں کروائے پارٹی آئین صرف چیئرمین اور پینل کا ذکر کرتا ہے علی زفر صاحب کہا رہے ہیں یہ سارے کے سارے سوالات کے جوابات وہ دے رہے ہیں علی زفر نے کہا کہ اعتراض کیا گیا ہے کہ الیکشن شیڈول میں چیئرمین کا نام کا ذکر نہیں قانون کے مطابق الیکشن دو حصوں میں ہونا چاہیے ممبر کمیشن اکرام اللہ دوسرے ممبر صاحب بولے اور انہوں نے کہا جی قانون کے مطابق چیئرمین کے انتخاب کا الگ الگ شیڈول الگ شیڈول نہیں دیا ووٹنگ ہی نہیں ہوئی تو دو حصوں میں انتخابات سوالی پیدا نہیں ہوتا علی زفر صاحب نے کہا انہوں نے کہا جی ووٹنگ ہی نہیں ہوئی تو پھر کیونکہ آن اور پوسٹ پینل آگیا آئندہ انتخابات دو حصوں میں ہوگا قانون کے مطابق کچھ حدوں کی مدد تین سال اور کچھ پانچ سال ہے علی زفر صاحب نے کہا کہ آپ سے شیڈول کا پوچھا گیا تھا ممبر کمیشن نے کہا آپ نے تو ایک ہی سیشن بلایا ووٹنگ نہیں ہوئی بلا مقابلہ انتخاب ہوا علی زفر بتا رہے ہیں اور ڈیٹیلز ہی نہیں تو کیسے پینلز ہی نہیں تو کیسے الگل الیکشن ہوں گے کہا گیا دو شیڈول کیوں نہیں دیا گیا بیریسٹر علی زفر پوچھ کہہ رہے ہیں مسلم ریگ نون نے صبائی انتخابات نہیں کرائے ان کے انتخابات منظور ہوئے کیا آپ نے مسلم ریگ نون کے انتخابات کو چیلنج کیا ممبر کمیشن پوچھ رہے ہیں ہم نے تو چیلنج نہیں کیا لیکن ہمارا انتخاب الیکشن کمیشن نے چیلنج کر دیا ہے علی زفر ان کو فر فر جواب دے رہے ہیں اور ان نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشن نے کہا جی کمیشن نے دوسرے جماعتوں کے انتخابات پر اعتراض کیے ابھی وقت نہیں ورنہ آپ کو تفصیلات دکھا دیتے علی زفر نے کہا کہ پوچھا گیا کہ چیئرمن کا بلا مقابلہ انتخاب کیوں گیا یہ سوال تو بنتا ہی نہیں ہے پر اس سے علی زفر نے کہا ہم سے پوچھا گیا کہ انٹرپارٹی انتخابات ویب سائٹ پر ڈالی گئی کہ نہیں الیکشن کمیشن میں ایک سے ستر سیاسی جماعتیں ریجسٹرڈ ہیں کتنی جماعتیں ہیں جن کی ویب سائٹس ہیں جن سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں انتخاب کی نشان دینے ہیں ان میں کتنی جماعتوں کی ویب سائٹس ہیں ہماری ویب سائٹ ہے اور انٹرپارٹی انتخابات پر جاری کیے گئے ویب سائٹ پر انٹرپارٹی انتخابات جاری کرنا ہوں کہ آپ کو چیف الیکشن کمیشنر اور چار الیکشن کمیشن کے ارکان کی جو ایک تاثب ہے بدنیتی بددیانتی وہ نظر آگئے اس کے بعد ہم نے کہا جی آہ یہ ویب سائٹ کا معاملہ ہے اب ویب سائٹ کا بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ سارا کچھ کیوں نہیں ڈالا تو یہ قانون کہاں لکھا ہے کہ قانون میں کہ آپ ویب سائٹ پہ جا کے پیچھا کریں ایسا لگ رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشنر کے ارکان جو ہیں وہ سارا دن رات ایک ہی سوچتے رہتے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو کیسے ٹیکہ لگانا ہے الیکشن کمیشن میں چار تاریخ کو ریزلٹ جمع کر آیا الیکشن کمیشن نے کہا تین تاریخ کے دستقرات دو ہم نے کر دیئے کیا اب یہ وجہ بنے گی کہ انتخابی نشان کو روکا جائے الیکشن کمیشن نے حتم شیڈول جاری کیا ہوا ہے التجاہ ہے کہ کیس کا جلد فیصلہ کریں اور معاملے کو ختم کریں پی ٹی آئی پارٹی اندخابات اتنی ساری گفت کو سننے کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا محفوظ اور اب دیکھتے ہیں یہ فیصلہ آہ چیف جس سامر فاروق صاحب کی طرح کا محفوظ ہے یا پھر آہ یہ فیصلہ غیر محفوظ تصور ہوگا تو یہ ہے معاملات اور یہ ہیں ساری چیزیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن آہ حالات بہت خراب ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ان حالات میں وہ اپنی پسند کے نتائج حاصل کر لے گا تو میرا خیال ہے کہ آہ وہ پھر بہت بڑی بھول میں ہیں اور وہ اتنی بڑی بھول میں ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اجازت دیلی اللہ حافظ دیلی اللہ حافظ